موسیقی 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 تو آپ منظم طریقے سے متحد ہو کر اٹھارہ مارچ بروز جمعے رات کو ہر اپنے اپنے زیبی ہیڈ پارٹر پر مظہرہ کریں اور چوبیس مارچ بروز خود یہ پنجاب وزیر اعلیٰ ہوز پنجاب کے سامنے کرنا دیا جائے گا اور مظہرہ کیا جائے گا بہت شکریہ پنجاب انشاءاللہ دوسرا ہم نے بفاق میں اتحادو جہتی کا مظہرہ کیا اور دس تاریخ دس تاریخ کو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر مظہرہ کیا اور حکومت کو مجبور کیا اپنے مطالبات بنوانے کے لیے پھر سے ہم کمر بستا ہیں اگر پندرہ تاریخ تک ہمارے پچیس پرسنٹ اضافے کا اعلان نہ کیا گروٹکیشن جاری نہ کیا گیا تو ادیگا پنجاب اکھارہ تاریخ کو پنجاب بھر میں زلی ہیٹ پاٹلز پر احتجاجی مظاہرہ کرے گی اس کے بعد چوبیس تاریخ کو دن گیارہ بجے ہم رزیر اللہ حوث پنجاب کا گراؤں کریں گے اور اپنے مطالبات منمانے تک یہاں پہ ہم احتجاجی درنا دیں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وحیبہ یوسفی صدر پنجاب پیٹیشن پنجاب پنجاب پر کے اساطزہ سے ملتمیس ہوں کہ آج اگیگا پنجاب کا اجلاس خیر مین اگیگا پنجاب جناب سلطان مجردی صاحب کی زیرے صدارت ہوا ہے جس میں تمام اساطزہ تنظیموں کے قائدی اور دیگر تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے تو میں پنجاب بر کی اساطزہ دعالی کیلئے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان کی دریکشن کے مطابق پچیس پرسنٹ اضافے کے نوٹیفکیشن میں تخیری ہر بے استعمال کرنا یہ بالکل جناب ایک افسوس ناکمل ہے تو اگیگا پنجاب کے فیصلے کے مطابق پنجاب کی قریب پنجاب اٹھارہ تریح کو پنجاب بر کے جناب زلی ہیڈ پوارٹر میں احتجاجی مضامنے پر دور شرکت کرے گی اور پچیس مارچ کو چومیس مارچ کو وزیر اللہ حرس کے سامنے احتجاجی درنا دیا جائے گا جو مقاسب کی حصول تک جاری اثاری رہے گا تو حکومت پنجاب سے آخر میں یہی گزارش آئے کہ وفاق کی دریکشن کو عبیر کرتے ہوئے پندرہ مارچ تک تنخواہوں میں پچیس پیسز اضافے کا نوٹیفکیشنہ اس کو یقینی بنایا جائے بہت سکیہ اسلام رہی میری تمام اسادزہ کام پنجاب بھر کے اور تمام سرکاری ملازمین سے مزارش ہے آپ سب کو پتا ہے کہ دس فروری کو جو ایک شاندار قسم کا احتجاجی مظاہرہ ہوا حکومت نے اس کو برشلنگ بھی کی لاتی چارٹ بھی کیا سارا کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن پاکستان بھر کے خصوصا پنجاب کے سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ بیٹے رہے اور حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا وفاقی حکومت کے ساتھ جس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات تیہ کی گئی کہ وفاق بشمول تمام سوکے اور ان سوکوں کے اندر اب جیسے ازاد جمہ بشمول نے بھی نوٹیفکیشن کر دیا خود وفاق نے بھی کر دیا اور اس کے اندر اس نوٹیفکیشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے واضح طور پر ڈریکشن دے دی گئی ہے سوکوں کو اس کے بابدود اگر سوکوں کے اندر کامسوس ربی کا شکار ہے تو ہم جو ہے وہ اب جو سرکاری ملازمین سے جو وعدہ ہے ہمارا کہ ان کی مراد ہم نے لینی ہے تو اس کے لیے ہم نے اگیگا پنجاب کے پلیٹ فارم سے جس کے اندر تمام سرکاری ملازمین کی تنظیمیں شامل ہیں بشمول اسادزہ کرام یہ فیصلہ کیا ہے کہ 18 مارچ کو تمام اسادزہ کرام اور باقی سارے سرکاری ملازمین جس میں اپکا بھی ہے اور دیگر میک میں بھی ہیں اور اسادزہ کے بھی تمام دنزیمیں ہیں وہ اپنے اپنے زری ہیٹ بارٹر پہ حجاج ریکارڈ کرائیں گے 13 طریق کو اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو 24 مارچ کو دن 11 بجے وزیراعلا کنجاب کے لہور دفتر کے سامنے جو ہے ایڈ کلاپ روڈ پہ وہ برپور قسم کا دھرنا ہوگا اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تنخاؤں میں اضافے کا نوٹیفکیشن ہی ہو جاتا اور دیگر جو اپگریڈیشن اور ٹائم سکیل کے حوالے سے جو ہمارے معاملات مفاقی حکومت کے ساتھ تیپ آئے ہیں ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہو جاتا اور وہ ایگریمنٹ کی کاپی موجود ہے جو کہ تمام صوبوں کو بھی وہاں سے وفاق نے بھیج دی ہے تو اس لیے وزیراعلا پنجاب سے بھی گزارش ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیں اور ترخواہوں میں اضافے کا فلف اور جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کروایا جائیں اور جو باقی اپگریڈیشن اور ٹائم سکیل کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی فوری طور پر کام سنوٹی ہے میری تمام اسادر کام پنجاب بھر کے اور تمام سرکاری ملازمین سے مزارش ہے آپ سب کو پتا ہے کہ دس فروری کو جو ایک شاندار قسم کا احتجاجی مزارہ ہوا حکومت نے اس کے پر شیلنگ بھی کی لاتی چارٹ بھی کیا سارا کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن پاکستان بھر کے خصوصا پنجاب کے سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ ڈٹے رہے اور حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا وفاقی حکومت کے ساتھ جس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات تیہ کی گئی کہ وفاق بشمول تمام سوکے اور ان سوکوں کے اندر اب جیسے ازار جنگ کشمیر نے بھی نوٹیفکیشن کر دیا خود وفاق نے بھی کر دیا اور اس کے اندر اس نوٹیفکیشن کو اڈابٹ کرنے کے لیے واضح طور پر ڈریکشن دے دی گئی ہے سوکوں کو اس کے بابجود اگر سوکوں کے اندر کہا مسوس ربی کا شکار ہے تو ہم جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین سے جو بات آیا ہے ہمارا کہ ان کی مرات ہم نے لینی ہے تو اس کے لیے ہم نے اگیگا پنجاب کے پلیٹ فارم سے جس کے اندر تمام سرکاری ملازمین کی تنظیمیں شامل ہیں بشمول اسادزہ کرام یہ فیصلہ کیا ہے کہ 18 مارچ کو تمام اسادزہ کرام اور باقی سارے سرکاری ملازمین جس میں اپکا بھی ہے اور دیگر میک میں بھی ہیں اور اسادزہ کے بھی تمام تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنے زلی ہیٹوارٹر پہ حجاج ریکارڈ کرائیں گے 18 تاریخ کو اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو 24 مارچ کو دن 11 بجے وزیرالہ کنجاب کے لہور دفتر کے سامنے جو ہے ایٹ کلاپ روڈ پہ وہ بھرپور قسم کا دھرنا ہوگا اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ترخواہوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن نہیں ہو جاتا اور دیگر جو اپگریڈیشن اور ٹائم سکیل کے حوالے سے جو ہمارے معاملات وفاقی حکومت کے ساتھ تیپ آئے ہیں ان پر اوپر عمل درامت نہیں ہو جاتا اور وہ اگریمنٹ کلاپی موجود ہے جو کہ تمام صوبوں کو بھی وہاں سے وفاق نے بھیج دی ہے تو اس لیے وزیرالہ پنجاب سے بھی گزارش ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیں اور ترخواہوں میں اضافے کا فلف اور جو ہے وہ نوٹیفکیشن چاری کروایا جائے اور جو باقی اپگریڈیشن اور ٹائم سکیل کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی فوری طور پر کام چلتی ہے